السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الامین وعلا آلہ وصحبہ المعین ومن طبعہم بحسان الہم الدین اما بعد آج بہتاریخ تین بارہ دو ہزار بائیس امام امن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب ادعو والدوا کا درس ہے موضوع ہے وہ عامال وہ برے کام جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے لانت کے مستحق قرار پائیں اس سے پہلے بھی چند دروس کا موضوع یہی تھا چونکہ مؤلف نے نہایت ہی اختصار سے بہت سارے کاموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے انسان ملعون قرار پاتا ہے تو ہم بھی سرسری طور پر ان کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور بیدن اللہ کوشش ہوگی کہ آج کے درس میں جو کام باقی ہیں مؤلف کے ذکر کیے ہوئے کاموں میں سے ان سب کا تذکرہ آج کے درس میں کیا جا سکے اور آنے والے درس میں نیا موضوع جو مؤلف نے ذکر کی ہے اس کو لیا جائے پچھلے درس میں آخری گفتگو جو ہوئی تھی وہ تھی مؤلف رحمہ اللہ کا یہ بیان وَلَعْنَ مَنْ كَمَّهَا أَعْمَا عَنِ طَرِيقَ سفاہ نمبر ایک سو پچاس کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس شخص پر جو اندھے شخص کو راستے سے ہٹا دے بھٹکا دے تو اندھے شخص کو راستے سے بھٹکا دینے والے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے شریعت اسلامیہ تو یہ چاہتی ہے کہ لوگ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں ایک دوسرے کی گائیڈنگ اور رہنمائی کریں ایک دوسرے کے کام آئیں شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور برے کاموں کے قریب نہ جائیں ایسے کام جس سے انسانوں کو نقصان پہنچے کسی بھی شخص کو وہ کوئی بھی ہو اسے تکلیف ہو ایسے کاموں سے کلی طور پر اجتناب کیے جائے شریعت یہ چاہتی ہے کہ گرے پڑے لوگوں کو سہارا دیے جائے انہیں اٹھانے کی کوششیں کی جائیں اور یہاں اس شخص نے اس کے اپوزٹ میں ایسے لوگوں کو اور زیادہ گرانے کا معاملہ انجام دیا بجائے اس کو اٹھانے کے بجائے اس کی صحیح گائیڈنگ اور رہنمائی کے اس شخص نے اسے بھٹکا کر مجلس کو ہنسی اور مزاق سے آباد کرنے کا پروگرام بنایا کہ کسی اندھے کو بھٹکتا ہوا دیکھ کر اس شخص کو بہتر اور اچھا لگے گا تھوڑا وہ دیکھے گا کہ اندھا کیسے بھٹک رہا ہے اور کیسے بار بار وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے یہ سب کفیت دیکھ کر کے اس انسان کو تسلیح اور خوشی ہوتی ہے تو ایسے افراد شریعت کے دیے ہوئے اصولوں کے بالکل اپوزٹ راستے پر چلے ہیں شریعت آئی تھی تاکہ لوگوں کو نفع پہنچایا جائے لوگوں کو فائدہ دیا جائے وہ کام تو نہیں کر سکے لیکن اس کے اپوزٹ میں نقصان پہنچانے والے کام کی طرف آگے بڑھ گئے اس لئے یہاں لانت کی بات کہی گئی ہے اسی طریقے سے آگے معالی فرماتے ہیں وَلَعَنَ مَنْ أَتَا بَحِيمَةً اور اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی جانور کے پاس جائے اور اپنی خواہش پوری کرے ملعون ہے وہ شخص جو کسی جانور سے اپنی خواہش کو پوری کرے ابو دعوت کی ایک روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَتَا بَحِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَقْتُلُوهَمَعَهُ جو شخص کسی جانور کے پاس آئے اسے قتل کر دو اور ساتھ ہی اس جانور کو بھی ساتھ ہی اس جانور کو بھی یہ حسن درجہ کی روایت ہے اس روایت کی اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کی انسان جسے اللہ نے کیا بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے بجائے اشرف کام کرنے کے افضل کام کرنے کے بہتر کام کرنے کے اچھے کام کرنے کے اس شخص نے اس کے اپوزٹ والا کام جو کہ اسفل السافلین کا کام ہے اشرف تھا اس نے اسفل والا کام کیا اپوزٹ راستے پر چلا اس لئے اسے وہی اس کے تعلق سے حکم دیا گیا ملعون بھی قرار پایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر اس طرح کا حد بھی نافذ کرنے کا حکم دیا گیا یہ حد کون نافذ کریں گے حاکم وقت نافذ کریں گے حاکم وقت سے مراد جو مسلمانوں کے امیر المؤمنین وقت کے امیر المؤمنین آپ انہیں نام دیں یا مسلمانوں کا آپ صدر کہیں یا کوئی اور نام جس نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہو ہر زمانے کے اعتبار سے جس کے ہاتھ میں پاور ہو ملک کا پاور اور ملک کی باب دور اور وہ مسلمان ہے اسلامی شریعت کا نفاذ کرتا ہے ایسے شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ حد نافذ کریں رب کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اعتبار سے حدود نافذ کریں اگر مسلمانوں کے بیچ میں ایسے عمرہ نہیں ہیں ایسے حکام نہیں ہیں تو کیا پبلک بھی یہ حد نافذ قائم کر سکتی؟ پبلک کو یہ اختیار ہے کہ وہ قائم کریں بھئی یہ خیر کا کام ہے یا شر کا؟ خیر کا کام ہے تو خیر کا کام اگر پبلک کرتی ہے تو اس میں کونسا گناہ ہے؟ بلکو سے یہ آپ فرما رہے ہیں اور ان سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں ہمیں ان احکام کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے احکام بنانے کا حکم نہیں ہے احکام کی پابندی کا ہمیں حکم ہے شریعت بنانی نہیں ہے بنی بنائی شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے کچھ احکام ہیں جو عورتوں کو اللہ نے دیئے ہیں کچھ احکام مردوں کو دیئے ہیں کچھ احکام ریایہ کو دیئے گئے ہیں اور کچھ احکام حکام کو دیئے گئے ہیں اللہ رب العالمین اپنی حکمت اور عدل کے ساتھ جو عدل پر مشتمل چیزیں ہیں ان کا وہ حکم دیتا ہے ظلم سے لوگوں کو روکتا ہے اور منع کرتا ہے ظلم آنے نہ پائے اس کے لئے وہ مختلف راستے دکھاتا ہے تو شریعت اسلامیہ کی طرف سے جو احکام ہم مسلمانوں کو ملتے ہیں ہمیں شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عدل پر نہیں ہیں ایک ایک حکم پر اگر آپ غور کرتے بھی آگے بڑھیں گے تو کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ہو اور اس میں ظلم پائے جاتا ہو اس میں زیادتی پائے جاتی ہو جاننے نہ جاننے میں فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو جو نہیں سمجھ پاتے ہیں انہیں سمجھنے کیلئے کوشش کرنی چاہیے علم سمندر ہے لیکن اجمالی طور پر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ مکمل یہ شریعت عدل و انصاب پر مبنی ہے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کا کلام سچائی اور عدل کے ساتھ پورا ہوا اس کے صحیح ہونے میں بھی شبہ نہیں ہے سچ ہے وہ اور اس کے انصاب پر قائم ہونے میں بھی شبہ نہیں ہے وہ انصاب پر مبنی ہے ایسا ہمارا رب قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے تو اگر ہمارے سمجھ میں کچھ چیزیں نہیں آتی کہ اس میں کیا انصاب کی بات ہے تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے لئے کوششوں اور محنتیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اہل علم نے وہ ساری تفصیلات ذکر کی ہیں کہ کن احکام کے اندر کونسا عدل ہے تو اگر کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں ظلم ہے اس میں زیادتی ہے عدل اس کے اندر نہیں ہے یہ عدل پر مبنی حکم ہے ریایہ کے لئے الگ احکام حکام کے لئے الگ احکام مردوں کے لئے الگ ہیں اور کچھ ایسے احکام اور مسائل ہیں جو عورتوں کے لئے ہیں جیسے کہ ہم مردوں اور عورتوں کے مخصوص احکام کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کر سکتے ایسے ہی ریایہ اور حکام کے بھی جو مخصوص قسم کے احکام ہیں اس کو بھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کی باتیں خوبزور و شور سے کرتے ہوئے شریعت پر انگلیاں اٹھاتے اٹھاتے پھرتے رہے مساوات ہونی چاہیے برابری ہونی چاہیے کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر آپ واقعی دونوں کے درمیان مساوات چاہتے ہیں تو عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں تو مساوات یہ ہے کہ ایک بار وہ بچہ پیدا کریں اور دوسری بار آپ پیدا کریں دو بچے اگر ہیں تو ایک بچہ اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اگلے بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری آپ لے لیں ایک بار اگر وہ حمل سے ہوتی ہے تو اگلی بار کی ذمہ داری آپ کی ہے تو اگر ایسا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کی مساوات ہے اور اگر صرف عورتوں ہی کو پر لادنا مساوات سمجھتے ہیں تو اس مساوات سے شریعت بری ہے تو شریعت کی یہ جو احکام ہیں خاص طور سے جس کا تعلق قصاص سے حدود کے نفاظ سے ہے یہ حکام المسلمین کے ذمہ داریوں میں سے ہے اگر رعایہ ان کاموں کو اختیار کرتی ہے تو رب کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں میں وہ خلل ڈالتی ہے وہ خلل ڈالنے کا موجب بنتی ہے فساد کو شریعت دور کرنا چاہتی ہے اور یہ اسی فساد کو اپنے اجتہاد سے اپنے طریقوں سے اپنے درمیان برپا کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس طرح کی اجتہادات سے بچنا چاہیے آگے فرمائے مولف نے وَلَعْنَ مَنْ وَسَمَدَابْتًا فِي وَجْهِهَا اور اللہ کی لعنت ہے وہ شخص پر جو چوپائیوں کے چہروں کے اندر داغ لگاتے ہیں نشان لگاتے ہیں چہرے پر اس کے چہرے پر مختلف ارادوں سے ایسا کام لوگ کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ حسد جعبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نَهَا عَنِ الظَّرْبِ فِي الْوَجْ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْ چہرے پر مارنے اور چہرے پر نشان چھوڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سریح ممانعت ہے سریح ممانعت ہے نہ تو ہم چہرے پر ہاتھ سے ڈنڈے سے کسی اور چیز سے مار سکتے ہیں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اور نہ ہی اسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں جیسا کی باز دوسری روایت میں ہے اور نہ ہی کچھ ایسا کام جس سے نشان ہمارے اس عمل کی وجہ سے چہرے پر نشان آئے ایسا بھی کام ہم نہیں کر سکتے اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے نشان چھوڑنے والا تو وہ ملعون ہے ایسے لوگ اور سعی مسلم ہی کی روایت میں ہے وَمُرَّ عَلَىٰ حِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالْ لَعْنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَا ایک گدھے کا گزر گدھے کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس کے چہرے پر داگ دھبے نشان کچھ بنائے گئے تھے فَقَالْ تو آپ نے کہا لَعْنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَا اللہ کی لعنت ہو تو اس شخص پر جس نے یہ کیا ہے تو ملعون ہیں وہ لوگ جو چہروں کے اوپر اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے وہ نشان چہرے کے اوپر بن جائے ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں بہت سارے علاقوں میں کرتے ہیں جانور تو جانور انسانوں کے چہروں پر بھی اس طرح سے کام شروع ہو چکے ہیں آگے فرماتے ہیں وَلَعْنَ مَنْظَارَّ بِمُسْلِمٍ اَوْ مَكَرَبِهِ اور وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ دے دھوکے کا معاملہ کرے دھوکے کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ کوئی شخص کرتا ہے یا نقصان پہنچانے کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے اس تعلق سے ترمیزی کی ایک روایت ہے مگر اس میں ایک مجہول راوی ہے مَلْعُونٌ مَنْظَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَبِهِ اس معنیٰ کی روایت ترمیزی کے اندر ہے لیکن اس میں ایک مجہول راوی ہے البتہ عذیت پہنچانے کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت بہت واضح ہے فرمایا اللہ رب العالمين نے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا عَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے یعنی ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور ایک دوسری آیت میں ہے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَسَبُوا فَقَدْ اَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَسَبُوا فَقَدْ اَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمٌ مُبِينًا کہ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کے کسی کام کے بغیر یعنی ناحق کسی کو عذیت دیتے ہیں فَقَدْ اَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا تو انہوں نے بہتان اور کھلا ہوا گناہ حاصل کیا یعنی بہتان تراشی کا گناہ اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب ایسے لوگوں کو ہوا تو یہ ایک خطرناک قسم کا عمل ہے اگر کوئی شخص اس طرح کے کاموں کو اختیار کرتا ہے اور اس عمل کو ایمان سے قرار دیا گیا جس میں عذیت والی چیزوں کو مومن کی زندگی سے یا اس کے راستے سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے کیا فرمایا نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ اعلاہ قول لا الہ الا اللہ وعدناہ اماتت الادا عن الطریق کی راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا یہ ایمان ہے تو ایمان اس کو قرار دیا گیا جسے مومن کی زندگی سے تکلیف دے چیزوں کو دور کر دینا راستے سے جس راستے سے کسی کا گزر ہو سکتا ہے وہاں سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا چھے جائے کی ڈائریکٹ اس انسان کو تکلیف دیا جائے یہ سخت قسم کا گناہ ہے جو کسی شخص کی زندگی مگر آتا ہے تو اس کے لئے تباہی کا موجب بن جاتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو دیکھا کہ میں تمہیں طاقتور دیکھ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ تم جب تواف کرنے کے لئے خان کعبہ کا چکر لگانے کے لئے تواف کرنے کے لئے جاؤ تو لوگوں کو دکھ اور تکلیف پہنچاؤ منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ جو خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں نیکی تقوی اور تحارت کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کام کو کرنے کے راستے میں کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچتی ہے اس کے بعد پھر ہمیں وہ خیر حاصل ہوتا ہے تو اس خیر میں خیر نہیں ہے اس سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر وہ کام جس کو انجام دینے کی وجہ سے انسان کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد ہی انجام دے سکتا ہے تو وہ خیر نہیں ہے بلکہ وہ شر ہے اس سے بچنا چاہیے تو یہاں باتیں دو ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارا مقصد بھی پاکیزہ ہو اور دوسرا یہ کہ راستہ بھی پاکیزہ ہو اس مقصد تک پہنچانے والا راستہ دونوں میں پاکیزگی ضروری ہے تب وہ خیر ہے مقصد بھی صحیح ہو مقصد بھی نیک ہو اور اس مقصد تک پہنچانے والا راستہ بھی صحیح اور درست جیسے آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں یہ ایک اچھا مقصد ہے لیکن شراب کی کمائی سے جوئے کی کمائی سے یا سود کی کمائی سے آپ مسجد کی تعمیر کرنا چاہیں مسجد کا پروگرام اپنی جگہ پر ایک بہتر اور اچھا پروگرام جو ہونا چاہیے لیکن راستہ جو آپ نے منتخب کیا ہے اس مسجد کے بنانے کے عمل تک جس چیز کو آپ واسطہ بنا رہے ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہے وہ صاحب سترہ نہیں ہے مال بھی آپ کا پاکیزہ ہونا چاہیے جو چیز آپ نے اس کے لئے ذریعے کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے اس کو بھی صاحب سترہ ہونا چاہیے اسی کو کہا جاتا ہے مقصد اور وسیلہ دونوں کی پاکیزگی جب کسی بھی عبادت کے اندر جمع ہوتی ہے تو قابل حبول ہوتی ہے اور مقصد کی پاکیزگی ذریعے اور وسیلے کی جو کی حرام ہو جس سے منع کیا گیا ہو اس کو ہم جائز اور مباہ کر کے اس مقصد تک پہنچنا چاہیں شریعت کی طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں پائی جاتی چونکہ ہمارا مقصد بہت نیک ہے اس لئے ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے مسجد بنائیں گے تو اس کی قطعی اجازت نہیں ہے تو دونوں ہی چیزیں ساتھ ستری ہونی چاہیے نہ تو ذریعہ اور نہ ہی مقصد دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں تو صحیح ہے نہ تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے آگے فرمایا وَلَعْنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدْ وَالسُّرُجْ اور لعنت ہے اللہ کی قبور کی قبروں کی بار بار زیارت کرنے والی عورتوں پر اور کس پر لعنت ہے قبروں پر مساجد بنانے والے لوگوں کے اوپر لعنت وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدْ اور قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے والے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور کس کی لعنت ہے کس چیز پر وَالسُّرُجْ چراغاں کرنے قبروں پر چراغاں کرنے والے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے چراغ زلانہ قبروں کی زیارت کرنا ایک مستحب عمل ہے حق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے زور القبور فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ زور القبور فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ قبروں کی زیارت کیا کریں آخرت اس سے یاد آئے گی وہ آخرت کو یاد دلانے والی یاد دلانے والے کاموں میں سے ایک عظیم کام ہے اور آخرت کے یاد آخرت کا یاد آنا دنیا کو پیچھے کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے کیونکہ انسان دنیا کے مشاغل میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ سارے کام وہ انجام دینے لگتا جو اسے آخرت کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے دنیا کی زندگی کو اچھی اور بہتر بنانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز چیزوں کو اختیار کرنے لگتا ہے اس لئے قبروں کی زیارت کا ہمیں حکم دیا گیا تو کیا عورتوں کو یہ ضروری نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں آخرت یاد آئے اسے مردوں کی ضرورت ہے یہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے پھر عورتوں کو منع کیوں کیا گیا یہ ضرورت تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی ہے کہ آخرت انہیں یاد آئے دنیا کا غلبہ ان کے اوفر نہ ہونے پہ ہے دنیا کی چاہت آخرت کی چاہت پر غالب نہ ہو یہ ضرورت مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی ہے پھر عورتوں کو منع کیوں کیا گیا اور کسرت سے زیارت کرنے پر ان کے اوفر لعنت بھی بھیجی گئی ایسا کیوں کیا وجہ ہو سکتی ہے جی تعمل کرنے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کی فائدہ حاصل ہونا اور نقصان پہنچنا انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں کہ کچھ کام کرنے سے کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ کام کرنے سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اس کا نقصان بڑھ کر کے آ رہا ہے اور فائدہ کم ہو رہا ہے تو اس سے روک دی جاتا ہے کیونکہ بڑھ کر کے آنے والا نقصان یہ ہم کو تباہ کرنے والا ہے تو فائدہ اگر زیادہ آنے والا ہے اور نقصان کم تو اس کا حکم دی جاتا ہے یہ شریعت کا قانون ہے اس قانون کے اعتبار سے اگر عورتوں کی زندگی اور ان کی نفسیات کو جاننے والے لوگوں کی طرف کرتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ عورتوں کے اندر قلت تحمل اور برداشت اور رونے اور دھونے کا معاملہ نوحہ خانی اور اس طرح کی کچھ منقرات کا ان کے ذریعے سے وہاں پہ پایا جانا ہے بے سبری کی زندگی کا کھل کر کے ان کی زندگی میں اس کا معاملہ آنا یہ ان کی زندگی کی تباہی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے قبروں کو دیکھنے اور ان اقربہ کی قبروں کو جن کے درمیان وہ لوگ تھے دراصل ان کے زخم کو نہ صرف تازہ کرنے والا ہے بلکہ بے سبری کے خطرناک مور تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبر بن سکتا ہے تو بہت سارے خیر سے پھر وہ محروم بھی ہو سکتی ہیں جو اس سبر کے ساتھ میں وہ خیر کر سکتی تھی اس سے بھی وہ محروم ہو سکتی ہیں تو اس اندیشے کے ایسا اس کا یہ معنی نہیں کہ سارے عورتیں ہی ایسی ہیں اور اس میں قوتِ سبر اور قوتِ تحمل ساری عورتوں کے اندر نہیں پائے جاتا موجود ہیں بہت ساری خواتین میں اعلیٰ درجہ کی خواتین ہیں لیکن عمومی طور پر خواتین میں قلتِ سبر کا مظہر پائے جاتا ہے کسی چیز پر جلدی سے متأثر ہو جانا اور اس کی اثر انگیزی کو اپنے دلوں تک پہنچا دینا یہ ان کے لئے ایک عام سی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا تھا رفقم بالقواریر کیا کہا تھا رفقم بالقواریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قواریر سے تشبیح دیا قواریر قواریر کے معنی شیشے کہا ذرا آرام آرام سے ان شیشوں کو سبھال سبھال کر کے لے کر کے آگے بڑھنا کیونکہ اگر آرام آرام سے اور سبھال سبھال کر کے آپ ان کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ شیشے چکنا چور نہ ہو جائیں ٹوٹ نہ جائیں شیشوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشبیح دیا کیونکہ بہت جلد کسی چیز سے متاثر ہو کر کے ٹوٹ فوٹ کو شکار ہو جاتی ہے بہت جلد یہ قیفیت ان کے اندر آ جاتی ہے تو یہ بات طبعی طور پر ہے فطری طور پر ہے اور یہ بچوں کی تربیت کے لیے ازہد ضروری بھی ہے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ نہایت بنیادی بھی ہے ایسا ہونا بھی چاہیے کہ بہت جلد چیزوں کو بھول جائیں اور بہت زیادہ وہ متاثر ہو کر کے اس کی اثر کو آگے منتقل کر سکیں اس کی ضرورت بھی ہے ان کی زندگی میں لیکن یہاں پر آنے کے بعد ممکن ہے کہ وہ زیادہ متاثر ہو کر کے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جائیں اور ان کی زندگیوں میں تباہی اور بربادی کے راستے جنم پاتے رہیں اور وہاں قیفیت رونے دھونے کی قبرستان کے اندر کچھ دوسرا ہی ماحول پیدا کر دے اس لئے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا دوسرا مسئلہ ہے مساجد کے اوپر قبرستان کے اوپر مساجد کے بنانے کا ایسا جو لوگ کام کرتے ہیں ان پر بھی لانت کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اللہ علیہ ونسارہ اتخذ قبور انبیائیہم مساجدہ لعنت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت اللہ علیہ ونسارہ یہودیوں پر نصرانیوں پر اللہ کی لعنت انہوں نے اپنے انبیاء کی اپنے صلحا کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرہ رہے تھے لوگوں کو دور کرنے کے لئے اس سے بنا فرما رہے تھے کہ ان کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو یہ موجبے لعنت عمل ہیں یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ قبرستان یہ آباد کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے رب کریم کی عبادت اور بندگی کریں یہ عبادت کے لئے جگہ نہیں ہے عبادت کے لئے جگہیں مساجد ہیں اور گھر ہیں عبادت کے لئے دو جگہیں ہیں ایک مساجد اور دوسرے اپنے گھر کیا کہا نے مساجد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و صلات المرع فی بیتی اللہ المکتوبہ آدمی کی سب سے اچھی نماز اس کے گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز کے مساجد فرائض کی ادائیگی کے لئے بنائے گئے جماعت کے ساتھ لوگ نماز ایک ساتھ قائم کر سکیں مساجد کو آباد کرنا ہے اور گھروں کو بھی سنن اور نوافل کے ذریعے سے آباد کرنا ہے یہ شریعت اسلامیہ چاہتی ہے صاف ستری عبادت ہیں جس میں کسی اور کو ملانے کا کوئی شبہہ اور ذریعہ اور سبب نہ آنے پائے جو قبروں کے اوپر کرنے کے بعد وہ ڈھیر سارے شبہات شیعتین کی طرف سے آ کر اور ان مردوں کو بیچ میں لانے کا ذریعہ اور سبب بنا سکتے ہیں اور شرک جیسی خطرناک بیماری لوگوں کے بیچ میں آ سکتی ہے اس لئے اس راستے پر پابندی لگائی گئی کہ قطعی طور پر ایسے کام وہاں نہ انجام دیے جائیں گھرچے رب کریم کی رضا کے لئے ہی کیوں نہ خاص ہو کیونکہ آج آپ کا ایمان زندہ ہے توحید پر آپ قائم ہیں آپ شرک کے دلدل میں نہیں فسنے والے لیکن آنے والے کل میں آپ ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں کمزور ایمان والوں کے لئے کہ آپ ان مقبورین سے جو ان قبرستانوں کے اندر دفن ہیں انہی سے آپ التجا کر رہے تھے انہی سے آپ دعائیں کر رہے تھے انہی سے آپ خیر اور نفع کی چیزیں مانگ رہے تھے یہ شبہات لوگوں کے ذہن و دماغ میں آ سکتے ہیں اور شرک کی بنیادیں وہاں اور اس کی جڑے مضبوط ہو سکتی ہیں اس لئے اس راستے کو روک دیا گیا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت کی بات کہی گئی وہ سروج اور چراغہ کرنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا کی نہیں وہاں آپ اگر چراغ جلاتے ہیں تو کس کا فائدہ اور کس کا بھلا ہوگا مئیت اس سے فائدہ اٹھائے گا اس پیسے کو آپ اگر خرچ کر کے کسی غریب کے پیڑ بھرنے کا سامان آپ محصر کرنے تو کسی انسان کا نفع اور بھلا ہے کی نہیں شریعت یہ چاہتی ہے وہاں آپ آپ غارہ مٹی ایٹ سے لا کر کے اور اس کو خوب مضبوط گھر بنا دیں مئیت اس سے مستفید ہوگا نہیں مئیت کا جس میں فائدہ ہے وہ آپ کریں آپ دعا کریں اس کے لئے ایسا حکم شریعت تیسلا بھی نے دیا کام وہ کریں کہ جس سے مئیت کو فائدہ ہو کام وہ کریں جس سے زندوں کا فائدہ ہو اس کے اپوزیٹ جاتے ہیں شریعت کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اولٹ پلٹ کا شکار کرتے ہیں وہ لانت کے موجب ہوتے ہیں چلو ہم چراغہ نہیں کریں گے وہاں لائٹ لگوا دیں بھئی ہم نے چراغہ نہیں کیا چراغ نہیں جلایا لائٹ لگا دیں پنکر لگا دیں وہاں پہ ہے کوئی ایسا جو ایسا سوچے گا کہ وہاں پہلے سے وائری وغیرہ کروا دیں تاکہ ان کو بیڑ وغیرہ بھی لگوا دیں ایسا کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں میں نہیں نہیں سوچتے ہیں لیکن شرک کے راستے چور دروازے کسی نہ کسی راستے سے وہ داخل ہوتے ہیں اور وہاں تک انسانوں کو پہنچاتے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد اس کے عامال اکارت اور برباد ہو جائیں